بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں دو بڑی حبریں تخریق لبیق پاکستان کی کامیابی کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تخریق لبیق پاکستان نے پی ٹی آئی کی بڑی وکڑ گرائی ہے اور دوسری طرف تخریق لبیق پاکستان نے فواد چودری کی دوڑیں لگوا دی ہیں دونوں حبریں ثبوت کے ساتھ اور مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو باروقت ملتی رہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ جیلم میں فواد چودری صاحب کے مقابلے میں تحریک لبائق پاکستان جیلم کے امیر اللامہ آسم شواق رضوی صاحب کو الیکشن لڑنے کے لئے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ یہ اللامہ آسم شواق رضوی صاحب وہ ہیں جن کو شیر امیر المجاہدین بھی کہا جاتا ہے اور ان کے ٹکٹ کے اعلان کے بعد فواد چودری صاحب کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور اس وقت فواد چودری صاحب اپنی یقینی ہار کو دیکھتے ہوئے اپنے حلقے میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبائق پاکستان نے ایک بڑی وکٹ پی ٹی آئی کی گرائی ہے تحریک لبائق پاکستان پی پی دو سو کتیس کی بڑی کامیابی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت پیر سید سلیم شاہ صاحب جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے نے دفتر میں آ کر امیر جنوبی پنجاب اور روکن شورا پیر سید سرور سیفی صاحب کے ساتھ جا کر تحریک لبائق پاکستان میں غیر مشروع شمولیت کا اعلان کر دیا ہے آپ لوگوں کو اس حبر کا ثبوت بھی میں آگے چل کے ویڈیو میں دکھاتا ہوں پیر سید سلیم شاہ صاحب نے جب تحریک لبائق پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی تحریک لبائق پاکستان کے روکن شورا پیر سید سرور شاہ صحیفی صاحب کے ساتھ ریکارڈ کروایا آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام معززین کو السلام علیکم آدم جنوبی پنجاب کے جو دفتر ہے جو حضرت بابا سید سرور حسین شاہ صاحب کے آفتانے اعلیت تشریف لائے ہیں آج میں اعلان کرتا ہوں اور میں نے ایک موقف بھی تحریک طور پر بابا جی کو حضرت شاہ صاحب کو پیش کیا ہے کہ میں غیر مشروع طور پر تحریک لبیق پاکستان میں شموعیت کا اعلان کرتا ہوں میں دوہزار بارہ سے سیاسی اور سماجی عمل میں مصروف عمر رہا ہوں دوہزار اٹھارہ سے میں نے صوبائی اسمبلی پر الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا اور میں نے ڈوڈوڈوڈ کمپین بھی کی اور الحمدللہ اس کے لیے بھرک جو کیا لیکن آج میں اپنے آپ کو موجبار کے نام سے دسمتار کرتا ہوں مرکز جو بھی فیصلہ کریں مرکز جسے بھی نامزت کریں میں انشاءاللہ مرکز کی ہر فیصلے کے تابعے رہوں گا مرکز جسے بھی نامزت کرے گا میں اس کی بھرپور سپورٹ کروں گا میں مرکز ایک گزارش اور کرتا چلوں میں نے تحریزن طور پر دیا کہ میں ام این اے کے خواہش من نہیں ہوں میں صرف صوبائی اسمبلی کا خواہش من ہوں مجھے اگر ٹکٹ کل کو مرکز دے گا میں بالکل الیکشن لڑوں گا اگر مرکز ٹکٹ کسی اور کو دے گا جسے بھی دے گا انشاءاللہ ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے کندے سے کندہ ملا کے سپورٹ کریں گے مرکز کے ہر حکم کو بجال آتے ہوئے مرکز کے ہر فیصلے کو من و من تسلیم کریں گے اور میں شاہ صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سربر شاہ صاحب کا کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کی اور انشاءاللہ ان کی گائیڈ لائن میں ان کی ہدایت پر جو بھی ہمیں یہ حکم صادر فرمائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے حکم کے مطابق ہی جو ہمیں حکم جاری کریں گے تحریک کے حوالے سے تحریک کے مشن کو بڑھانے کے لئے انشاءاللہ میری جان مال اولاد انشاءاللہ حاضر رہے گی انشاءاللہ آئی دارے ختم لبور زندہ بار آئی دارے ختم لبور زندہ بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ